بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو فیصلہ ہو گیا ہے نہ لانگ مارچ ہونا ہے نہ استیفہ دینے ہے چار تاریخ کو پیپلز پارٹی کا اجلاس ہونا ہے اور چار تاریخ کو اس نے یہ اعلان کرنا ہے کہ وہ اسمبلیوں سے مستعفی نہیں ہوں گے نون لیگ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے نواز شریف نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی استیفہ نہیں دے گی تو نہ لانگ مارچ ہوگا اور نہ دیگر جماعتیں استیفے دیں گی لیکن جو شہباز شریف ہے انہوں نے گیم اولٹ دی ہے تیرہ اپریل کو ایک اہم سماعت ہونے والی ہے کیا جنرل کمر جاوید باجوا نے شہباز شریف سے جیل میں ملاقات کی ہے اہم تفصیلات ہیں دلچسپ معلومات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ دوستوں کو انفرمیشن ملتی رہے آپ سے بات ہوتی رہے دوستو ایک سینئر صحافی ہے بہت سینئر صحافی ہے ساٹھ ستر سال کے ہوں گے وہ اور بڑا ان کا نام ہے 92 جو چینل ہے اس پر اپنا پروگرام کرتے ہیں مقابل کے نام سے حارون رشید صاحب انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف اور جنرل کمر جاوید باجوا کی جیل میں ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں حمزہ شہباز بھی موجود تھے اس کی کیا تفصیلات ہیں پوری ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی آگے میں بتانے والا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب نواز شریف نے لندن سے یہ فیصلہ کر لیا ہے بقائدہ آن بورڈ ہے اس میں شہباز شریف حمزہ شہباز مریم نواز نواز شریف کہ اب مسلم لیگ نون نے استیفے نہیں دینے ہے کیونکہ نون لیگ نے بتا دیا ہے پیپلز پارٹی نے بتا دیا ہے کہ وہ استیفے نہیں دینے والی مولانا فضل رحمان بھی جو پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی اکیس تاری کو جاتی عمرہ میں مریم نواز سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا کیا کرنا ہے یہ بتا دیجئے تو پی ڈی ایم میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ رہے گی لیکن وہ فال نہیں ہوگی اس طرح کی ایکٹیو نہیں ہوگی جس طرح یہ متحرک تھی لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے جب سے آصف علی زرداری کو مقتد حلقوں نے استعمال کیا ہے آصف علی زرداری پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں ایک بار پھر انہیں استعمال کیا گیا اور پی ڈی ایم کی جو کشتی تھی اس میں سراخ کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو ٹاس دیا گیا اور آصف علی زرداری نے بخوبی اس کو انجام دیا لیکن کیا آصف علی زرداری کو اس کا کوئی صلاح ملے گا جواب ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقتد حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آصف علی زرداری کی جو شخصیت ہے اس کو وہ کوئی ایک شفاف یا صاف سترہ سیاستدان نہیں مانتے آصف علی زرداری کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بڑا پروپگنڈا ہوتا رہا انہیں مسٹر ٹین پرسن کہتے رہے کرپشن کے ان پر الزمار لگتے رہے وہ جیل گئے لیکن جو مقتد حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی get book میں کبھی بھی آصف علی زرداری نہیں رہے ہیں ان کو استعمال کیا گیا ہے لیکن اقتدار ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے کبھی بھی مقتد حلقوں کی یہ سوچ نہیں رہی ہے لیکن آصف علی زرداری کو جو مقابل ہیں نواز شریف ہے ان کے لئے ضرور استعمال کیا گیا آپ کو یاد ہوگا بلدستان میں حکومت گرانی تھی تو آصف علی زرداری کو استعمال کیا گیا سینیٹ کے انتخابات تھے عدم اعتماعات کی تحریک تھی اس میں آصف علی زرداری کو استعمال کیا گیا تو متعدد مواقع پر جب بھی کاؤنٹر سٹرائک کرنا ہوتا ہے مقتدر حلقوں کو اسٹیبلشمنٹ کو تو آصف علی زرداری کو استعمال کیا جاتا ہے اور جب پچھلے انتخابات ہو رہے تھے تو جی ڈی اے کو جو کھڑا کیا گیا تھا گرین ڈیموکریٹک آلائنس کو سندھ میں وہ بھی آصف علی زرداری کو درانے کے لیے سیاسی طور پر کھڑا کیا گیا تھا تاکہ آصف علی زرداری ڈیل بنائیں اور آصف علی زرداری کو آخر میں جا کے سندھ حوالے کر دیا گیا تھا ان کی جو پہلے سے بھی زیادہ اکثریت آ گئی تھی پچھلے اقتدار میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی سے اسے حکومت بنانی پڑی تھی لیکن اب معاملہ یہ ہے جو پی ڈی ایم والا پورا اپیسوٹ ہوا ہے اور اس میں جس طرح آصف علی زرداری کو استعمال کیا گیا تو پیپلز پارٹی جو تھی وہ یہ شادیانے بجا رہی تھی وہ یہ خوش تھی کہ اگلے جو وزیر آزم ہیں وہ بلاول بٹو زرداری ہیں اور آصف علی زرداری نے بڑا گیم کیا ہے لیکن آصف علی زرداری نے ہی نواز شریف کو کہا تھا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مقتدر حلقوں سے جنگ لڑ سکوں کیونکہ میرا جو ڈیموسائل ہے وہ سندھ کا ہے پنجاب کا نہیں ہے یہ جو جملہ تھا وہ بڑا مانخیص تھا آصف علی زرداری کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پر ان کی جو ایکسپٹنس ہے قبولیت ہے مقتدر حلقوں میں وہ ہے نون لیگ کی اور نون میں سے شین لیگ کی یعنی جو آپ کو شیخ رشید صاحب کہتے ہوئے نظر آتے تھے نون میں سے شین نگل جائے گی تو بڑا مانخیص جملہ ہوتا تھا وہ ہوا تو نہیں لیکن کچھ حصہ ہے جو اب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئے گا وہ کہانی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو زمانت ہے اس کی درخواست لگ گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں 13 اپریل کے لیے اور بہت ممکن ہے کہ انہیں زمانت مل جائے لیکن اس کے اگلے دن 14 اپریل کو زمانت کی درخواست لگی ہے خواجہ آصف کی جو شہباز شریف صاحب تھے وہ جب جیل گئے تھے تو وہ اپنی خود زمانت انہوں نے واپس لی تھی اگر آپ پہلے میں اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے خود لاہور ہائی کورٹ کا کہا تھا وہ اپنی زمانت کی درخواست واپس لے رہے ہیں اور وہ پھر جیل چلے گئے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے مذاکرات ہوئے ہیں باتچیت ہوئی ہے جو یہ حارون رشید صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کمر جاوید باجوا صاحب آئے جیل میں ملاقات کیے تو یہ جھوٹی خبر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مذاکرات ہوتے رہے ہیں باتچیت ہوتی رہی ہیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی مذاکرات ہو رہے تھے باتچیت ہو رہی تھی جیل میں معاملات تھنڈے کیے جا رہے تھے اور انہی مذاکرات کے بعد جب نواز شریف بیرون مل چلے گئے تو شہباز شریف کو گیم چینجر کہا گیا تھا بڑا پوسٹرز بھی آئے تھے اور شہباز شریف ہزتے ہوئے جو ہے وہ کھلکلا رہے تھے اور لکھا ہوا تھا گیم چینجر تو شہباز شریف بے شک گیم چینجر ہے جو حمزہ شہباز ہیں وہ گیم چینجر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ بہت پسند کرتی ہے اور یہ ہمیشہ سے چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے اور نواز شریف صاحب اس کے مخالف رہے ہیں لیکن جو نواز شریف کا بیانیاں تھا کیا وہ ناکام ہو گیا نہیں وہ بالکل ناکام نہیں ہوا وہ اس کا جو استعمال ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا گیا اور اب شہباز شریف کی انٹری ہوگی اور شہباز شریف اپنی سیاست کریں گے اور جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے یا زرداری فیکٹر ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کو آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گا جہاں شہباز شریف آنے والے دنوں میں آپ کو متحرک کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں آپ کو خواجہ آسف بھی متحرک کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور خواجہ آسف وہ شخص ہیں جو کبھی بھی آسف علی زرداری پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے یاد ہے ایک بیان بھی دے دیا تھا آسف علی زرداری کے خلاف اور شہباز شریف بھی آسف علی زرداری پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف نے جلسے میں یہاں تک کہا تھا کہ آپ کوئی جمبہ پہن کے آ جائیں پیر کا تو بھی آسیف علی زرداری صاحب آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو خواجہ آسیب اور شہباز شریف دونوں آسیف علی زرداری پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اور دونوں کہ آپ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آنے والے اور دونوں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو مقتدر ہلکے ہیں ان کی گوڈ بکس میں ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جو شہباز فیکٹر ہے وہ حاوی ہوگا وہ اپنا کام دکھانا شروع کرے گا اور پنجاب میں جو تبدیلی ہے اس کے آثار آپ کو قربانی کی جو عید ہوگی اس کے آس پاس نظر آنا شروع ہو جائیں گے رمضان کے بعد اس پر کام تیزی سے شروع ہو جائے گا کیونکہ ان کی یہ خواہش ہے مقتدر ہلکوں کی پنجاب میں تبدیلی لائی جائے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ نون لیک وہ جو سی ایم شپ ہے وہ اپنے پاس نہ لے لیکن کچھ اس طرح کا فارمولا بنایا جائے گا کہ وہ جو ملبا ہے خراب کار کردگی کا وہ نون لیک اٹھا کر اگلے انتخابات میں نہ جا رہی ہو اگر مقتدر ہلکے شہباز شریف اور خواجہ عاصف کے تعلقات کی بات کی جائے تو یہ بھی اہم ہے کہ جب جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو یہ دو شخصیات تھیں خواجہ عاصف اور شہباز شریف جنرل نے نواز شریف کو منایا تھا اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ نون لیک کی جو قیادت ہے اسمبلی میں وہ ایکسٹینشن کی جو ترمیم ہے اس کو سپورٹ کرے گی اور نون لیک نے جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن کو سپورٹ کیا تھا اس کے بعد وہ امید تھی کہ نون لیک پر اس طرح کا جو ظلم ہے یا اس طرح کی کاروائیاں ہیں پکڑ دکڑ ہیں گرفتاریاں ہیں وہ نہیں ہوں گی لیکن اس میں تیزی آئی لیکن معاملات کو سلجایا گیا معاملات کو نبٹایا گیا اسی لیے اب معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف گیم میں آئیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے آپ کو یاد ہوگا ایک ملاقات ہوئی تھی بلاول بٹو زرداری اور شہباز شریف کی جس میں بلاول بٹو زرداری نے شہباز شریف کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یہ جو ہیں وہ اب انقلاب کو آگے بڑھائیں گے پی ڈی ایم کو انقلاب کو آگے بڑھائیں گے تو شباز شریف نے کہا تھا کہ بلاول صاحب آپ کو اب آگے بڑھانا ہوگا وہ کلپ کیا تھا یہ سنیے پھر آگے بات کرتے ہیں اب شباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں صحیح تیاب ہو گیا ہے ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا دوستو اپوزیشن کی سیاست کا مستقبل اب واضح ہو گیا ہے نہ لانگ مارچ ہونا ہے نہ استیفے ہونے ہے اسی سٹیٹس کو کو لے کے آگے بڑھنا ہے لیکن اس پورے نظام میں اپنی جگہ بنانی ہے اور شباز شریف وہ کردار ادا کریں گے تاکہ اگلے انتخابات میں جو دوہزار تئیس میں ہوں گے اس میں نون لیگ کو زیادہ سے زیادہ سیٹے مل سکیں زیادہ سے زیادہ اکثریت مل سکیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی سٹریٹیجی کیا ہوگی کیونکہ مسلمی نون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بیٹ کاپ اور جو شباز شریف ہیں وہ گوڈ کاپ کا کردار ادا کرتے ہیں اور اب دوبارہ سے شاید اس فارمولے کو سامنے لائے جائے گا تاکہ مقتدر حلقوں کو نیوٹرلائز کیا جا سکے اور اپنی سیاسی جو جگہ ہے وہ ایک بار پھر بنائی جائے کیونکہ سیاست ہوتا ہے آرٹس آف پوسیبلیٹیز اور یہی بازی ہوتی ہے چال بازیاں ہوتی ہیں جو چلی جاتی ہیں کئی اصولوں کو کامپرمائز کر کے اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور نون لیگ جس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور زرداری فیکٹر ہے اس کو آؤٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ کیجئے ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن اس کو کلک کر لیجے تاکہ آپ دوستوں سے بات ہوتی رہے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات